بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لقوہ کی بیماری کی وجہوات علامات اور اس کا علاج بتائیں گے اور آپ کو ایک ایسے مریض کی کھانی سنائیں گے جو کس مریض کا شکار ہوا اور پھر کیسے ٹھیک ہوا اسی کی زبانی نظرین لقوہ ایک ایسی پرعصرار بیماری ہے جو کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بیماری کے مختصر علامات مریض کا مو مفلوج ہو جاتا ہے مو ٹیڑا ہو جاتا ہے اکثر مو کا دیا جبڑا بہن طرف ہو جاتا ہے مو کی بہن طرف والا حصہ بلکل مفلوج ہو جاتا ہے مریض جس طرف تھوکتا ہے تھوک دوسری طرف جاتی ہے پانی آدھا مو میں رہ دے جاتا ہے آدھا بہر گر جاتا ہے مریض کو ایک آنکھ بڑی ہو جاتی ہے اور دوسری آنکھ چھوٹی ہو جاتی ہے مریض کے مو میں شدید درد ہوتا ہے اکثر آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے بیماری کے مختصر اسباب ہر رات کو مسلسل شیشہ دیکھنا زیادہ میند والا کام کرنے کے فوری بات پسینا خوشکیے بغیر مو ہاتھ ہونا اسی طرح ملیلیا بخار میں بھی بعض اوقات لکوا ہو جاتا ہے خاص سے زیادہ سردی لگ جانا دماغی کمزوری ذینی پریشانی سابی کمزوری کان پیڑے کانوں کا سوجنا میدے کی خرابی اور کال جادو کی وجہ سے بھی لکوا ہو جاتا ہے تمام ڈاکٹر شاہ حکیم اپنے اپنے علم اور تجربات کے مطابق اپنے مریض کی مرض کی نویت کو دیکھتے ہوئے نسخہ تجبیز کرتے ہیں محترم نظیر درزد بارہ ملومات میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں صورتحال سے دوچار رہ چکا ہوں دو ہزار میں مجھے لقوا ہو گیا میرے والدائر فوری طور پر مجھے تحصیل کوٹ عددو زلہ مزفرگرگرگ ایک پرائیویٹ اباسی ہسپتال میں کیپٹن ڈاکٹر ڈاکٹر شریف انویس صاحب مرہوم کے پاس لے گئے ڈاکٹر صاحب مرہوم نے نسخہ لے دیا اور کہا کہ ایک مہینے سے کسی سے بات چیت کام کر دو قرآن پاکی تلاوت کرو مگر تھوڑی کام کر دو آر بتا چگم یعنی ببل گم ہر وقت چباؤ ڈاکٹر صاحب کے نسخہ سے کوئی اثر نہ ہوا ہر کسی نے کہا کہ جہاں سے دو گھنٹے کی مسافت پر ایک بندہ عامل ہے وہ دھاگے سے ایک کان سلائی کرتا ہے جیسی گھی کھانے کو کہتا ہے چالیس دن کمرش سے بیر بلکل نہیں نکلنے دیتا کان میں ڈالا ہوا دھاگا کچھ ماہ بعد خود پخود بسجدہ ہو کر کان سے ٹوٹ کر نکل جاتا ہے اب تک لقبہ کے لاتدارد مریض ٹھیک ہو چکے گئے ہیں کرینز کاری صاحب بھی آپ بھی چلے جائیں اس سے علاج ہوا میں نے کچھ علمہ اکرام سے مشاورت کی آخر بندہ اور والد محترم ساتھ دنوں اس جگہ کے طرف سفر شروع کیا جہاں میں ہم پوچھتے پوتھے بلے مشکل سے اس بندہ تک پہنچ گئے اس عاملے مجھے دیکھ کر کہا کہ قرائے کان کی صلاحیتوں میں آپ کی کار دیتا ہوں مگر مجھے لگتا ہے آپ چالیس دن سے کمرے سے بہر لکنے والا پریز نہیں کار پاؤگے اور نہ ہی دیسی گھیل میں نے کہا کوشش کروں گا تو اس بندے اللہ کے بندے نے کچھ سکنڈ میں سوئی کے ساتھ میرا کان سلائی کر دیا امریک کے اندر رہے والا پریز تو سیدھی بات ہے وہ میں نے شروع سے ہی نہ کیا البتہ دیسی گھی کے ساتھ بغیر نمک بغیر میٹھے کے روٹی پندرہ دن تک کھاتا رہا گئے طبیعہ سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ گئی دست اور کہہ بیتاجے شروع ہو گئے غالباً پندرہ شبان سن دو ہزار میں استاد محترم سے ملاقات ہوئی استاد صاحب نے میری حالت دیکھی میں نے صورتحال سے اگاہ فرمایا استاد صاحب نے فرمایا بیٹا سب ادویات کھانا بند کر دو کان سے دھاگا نکال دو ببل کھانا چھوڑ دو اللہ کے دیوش ساری نعمتوں کو کھاؤ ہر نماز کے بعد سات مرد بس ہوتے فاتح پڑھ کر ہاتھوں پر دام کر کے جہے پر پھر لیا کرو اور روزانہ ایک عدد حریب چوسیں قرآن کریم کی کسرس سے تلاوت کرو دیسی گھی میں کبوتر تیتر بٹیر دیسی مرگی مرغابی بتخ بگرے کے گوشت کی جخری بنا کر کھاؤ میں نے استاد صاحب کی کہنے پر یہ کتابی کا مر کیا سولہ رمضان مبارک سن دو ہزار میں با حالات ترابی نماز پڑھتے ہوئے بائیس وقت پارے کنیس ختم ہوا اور دکودر کی طرف سے میرے مرگ کے ٹیڑی ہڈی ایک دم چھٹکے سے کسی پر اسرار کو نے دبا کر سیدھی کر دی تو نظرین آپ بھی اوپر دیئے ہوئے وظیفے اور باتوں پر امر کریں اس لگوا کی بیماری سے نجات حاصل کریں نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پڑھیں وقت ملتا رہے شکریہ